ایک سوال ہے سجدے سو کا تاریخہ کیا دیکھئے سر سے پہلے چیز میں یہ ذکر کر دوں سجدے سو کس چیز کے ترک پر ہوتا ہے سجدے سو کس چیز کے ترک پر ہوتا ہے واجبات میں سے کوئی واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدے سو کرنا ہوگا واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدے سو کرنا ہوگا نمبر دو اگر ارکان اور فرائض میں سے کسی رکن اور فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے شک ہو جائے اب وہ شک کی تفصیل آگے آ رہی ہے آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ فرائض اور ارکان کی ادائیگی میں تو اس رکن کی ادائیگی کر لیں گے اور بعد میں سجدے سو کریں گے کیونکہ واجب اگر چھوٹ گیا ہے تو سجدے سو سے پورا ہوگا رکن اور فریضہ اگر چھوٹ رہا ہے تو سجدے سو سے پورا نہیں ہوگا لیکن شک کی بنیاد پر ہم جو کمی آ رہی ہے سامنے اس کمی کو ہم پوری کر لیں گے اور پھر آخر میں سجدے سو کر لیں گے یہ دو شکل ہے یہ دو وجہ ہے جس کی بنیاد پر سجدے سو کی جاتا ہے تو اب آئیے اس کی تفصیل میں چار حالتیں ہیں سجدے سو کی کل کتنی حالتیں ہیں چار حالتیں ہیں نمبر ایک اگر کوئی واجب ترک ہو گیا ہے کسی واجب کو انسان نے ادا نہیں کیا بھول ہو گئی نہیں ادا کر سکی تو سجدے سو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہوگا سجدے سو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہوگا مثال کے تو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہود پہلا تشہود جیسے چار رکعتوالی نماز میں تین رکعتوالی نماز میں پہلا تشہود نہ کریں پہلا تشہود اگر آپ چھوڑ دیں بھول جائیں تو نماز میں خلل ہوگا اس خلل کو اس کمی کو پوری کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سو کیا تو واجب اگر ترک ہوا واجب اگر چھوڑ گیا تو سجدے سو کرنا ہوگا لیکن کب کرنا ہوگا سلام پھیرنے سے پہلے جیسے کی تشہود اول کا چھوڑ جانا یہ واجبات میں سے ہے نمبر دو کسی رکن کی ادائیگی کسی رکن اور فریضے کی ادائیگی میں زیادتی کر جانا یہاں تو کمی تھی چھوڑ گیا تھا کچھ ادھر زیادتی ہو رہی ہے تو اگر کچھ زیادہ وہ کر بیٹھے تو اس زیادتی کی نتیجے میں اسے سجدے سو کرنا ہوگا پر سلام پھیرنے کی مسال کے تو اوپر چار رکعات کی وجہ پانچ رکعات پڑھ لیا دوہر کی نماز چار رکعات ہے عشر کی نماز چار رکعات ہے ایشاء کی نماز چار رکعات ہے اس نے پانچ رکعات پڑھ لیا اب کیا کرے اب اسے اگر رکعات کو مٹا تو نہیں سکتا پڑھ لیا اب سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ کرے گا یہ جو دو سجدہ ہے یہ قائم مقام ایک رکعت کے ہو کر کے اس پانچوی رکعت کے ساتھ مل کر کے یہ دو نفل نماز بن جائے گی یہ نفل نماز کے حصیت اختیار کر لے گی اور اگر مان لیں یہ پانچوی رکعت ہوئی نہیں لیکن ہمارا ذنہ غالب تھا کہ یہ پانچوی رکعت ہم نے پڑھ لی ہے تو یہ دو سجدے کا مسئلہ کیا ہوگا ترغیم اللہ شیطان شیطان کو خاکالود کرنے کے لئے اسے زلیل اور رسوہ کرنے کے لئے یہ دو سجدے ہوں گے یہ دو حالت ہو گئی تیسری حالت فرائض اور ارکان کی ادائیگی میں شک ہو جائے فرائض اور ارکان کی ادائیگی میں شک ہو جائے آیا ہم نے تین رکعت پڑھی یا چار رکعت پڑھی لا یدری سالاثن سللہ ام اربعن تین ہم نے پڑھی ہے چار رکعت پڑھی اسے یادی نہیں آرہا ہے اسے یادی نہیں آرہا ہے دو پڑھی ہے تین پڑھی یادی نہیں آرہا ہے ایک پڑھی ہے دو پڑھی یادی نہیں آرہا ہے کیا کرنا ہے شک کو چھوڑ دے یقین کو پکڑ لے شک کو چھوڑ کر یقین کو پکڑ لے کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو ایک اور دو میں اگر شک ہے تو ایک کو پکڑ لے کیونکہ دونوں حالتوں میں وہ ایک کو مان رہا ہے کہ ایک ہوا ہے دو اور تین میں شک ہو رہا ہے تو دو کو دونوں حالتوں میں مان رہا ہے یہ یقین ہے تیسرے کے بارے میں احتمال ممکنے پڑا ممکنے نہیں پڑا اسی یاد نہیں آ رہا ہے تو کہا جو یقینی ہے اس کو لے لو اور شک والی کو پوری کر لو تو اگر دو تین میں شبہ ہو رہا ہے کہ ہم نے دو رکات پڑھی یا تین رکات پڑھی تو دو مان کر کے وہ تیسری رکات کے لئے کھڑا ہو جائے تیسری رکات پڑھے پھر چوتھی رکات پڑھے پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدہ کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں دو سجدہ کرنے کے بعد یہ کتنی حالتیں ہوئیں تین چوتھی حالت یہ ہے کہ شک ہے اسے رکن کی ادائیگی کے بارے میں فرائز کی ادائیگی کے بارے میں شک ہے اور یہاں ایسا شک نہیں ہے کہ وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا یہاں کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے اس نے جب ذہن پر زور دیا تو ایک نتیجہ اس کے سامنے آیا ذہن کا میلان کسی ایک طرف زیادہ ہے دوسری طرف بڑھائے نام ہے یعنی معمولی شک ہے اور ایک طرف انسان کا جھکاؤ بڑھا ہوا ہے اسی لئے کہانے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْ يَتَحَرَّ السَّوَاب فَلْ يَتَحَرَّ السَّوَاب اگر اسے شک ہو رہا ہے اور شک اتنا گہرا نہیں ہے جتنا کہ اس سے پہلے والے میں ذکر کو ہوا تھا کہ دوسری تیسرے کا اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا اندازہ لگائے گا جسے کچھ بھی یاد نہیں ہے لیکن کسی کو یاد ہے لیکن پورے یقین کے ساتھ وہ نہیں کہہ سکتا شبہ آ رہا ہے تو ایسے شبہ کو مٹھانے کیلئے کیا کرنا ہے جس طرف ذہن کا میلان زیادہ ہے بڑھا ہوا ہے دوسری طرف ہلکا ہے تو بڑے ہوئے میلان کی طرف وہ چلے گا اسی کو مانے گا کہ وہی چیز ہوئی ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے سورے فاتح پڑھی کی نہیں پڑھی اب وہ دوسری صورت پڑھ رہا ہے اب وہ سوچ رہا ہے میں نے سورے فاتح ہے پڑھی کی نہیں پڑھی پڑھی کی نہیں پڑھی کیونکہ دو مردہ تو نہیں پڑھ سکتے سورے فاتح ہیں ایک ہی مردہ پڑھنے کا حکوم ہے پڑھے کی نہیں پڑھے اب ذہن میں دونوں باتیں آ رہی ہیں اب پوچھنا ہے اپنے ذہن سے کہ ذہن کی یہ سوئی کس طرف زیادہ جھکی ہوئی ہے پڑھنے کی طرف جھکی ہوئی ہے نہ پڑھنے کی طرف جھکی ہوئی ہے تو جدھر زیادہ وہ جھکی ہوئی ہو اسی کو مان لینا ہے اگر ذہن اس طرح جاتا کہ انہیں نے پڑھ لیا ہے ہم نے تھوڑا سا شبہ آ رہا ہے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید میں نے نہیں پڑھی ہے تو جو ڈاؤٹ ہے اس کو ڈاؤٹ کے طور پر چھوڑ دیں اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں لیکن پھر کیا کرنا ہوگا دو سجدہ کرنا ہوگا سجدے سوہو سجدے سوہو میں کرنا ہوگا ایسے ہی چار رکعت پانچ رکعت کے بارے میں انسان کو شبہ ہو رہا ہے ہم نے چار رکعت پڑھی یا پانچ رکعت پڑھی اور ذہن اس بات کی طرف مائل ہے غالب گمان جس کو کہتے ہیں ظنہ غالب جس کو کہتے ہیں ذہن اس طرف زیادہ جا رہا ہے کہ ہم نے پانچ رکعت پڑھ لی ہے تو اس ہی کمانے گا پانچ ہی کمانے گا اور سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرے گا سجدے سوہو پھر سلام پھیر لے گا یہ کچھ چار حالتیں ہیں سجدے سوہو کی کچھ میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنا کچھ میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرنا